السلام علیکم میرا نام عمیر خان ہے اور کم نیوز کا میں کرائم رپورٹر ہوں السلام علیکم میرا نام دہر ہے ماشاءاللہ ہمارے کم نیوز نے جو پرگرام رکھا تھا وہ ماشاءاللہ بہت بہترین گیا اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے جو نیا سال یہ ہے یہ ہمارے لئے اچھا گزرے ماشاءاللہ آپ کے کم نیوز کے چرچے تو جگہ جگہ چلتے ہی رہتے ہیں تو آپ مجھے سیلویٹ تو آپ نے کیا ہمیں ایڈیٹر صاحب نے بھی بتا دیا اور ماشاءاللہ آپ کی ٹیم نے بھی ہمیں بتا دیا تو آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو جو تین سال تقریباً ہو چکے ہیں کم نیوز کو تو آپ کی کیا محنت رہی ہے کتنے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آپ نے ماشاءاللہ اتنے جو کرائم پہ جو کام بھی کیا ہے تو اس کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان میں امن قائم رہے ماشاءاللہ سے آج کا ایونٹ بہت اچھا تھا اور ماشاءاللہ سے سب نے سلیبریٹ کیا اور مجھے بھی کیک کاٹ کے ہیپی نوئیئر بنا کے بری خوشی ہوئی تو آپ نے جو بات کی کرائم کی تو سر ہما تو مسئلے مسائلز کو مجاگر کرتے ہیں کرائم کم کروانا ہمارا کام نہیں ہے تو ہم تو ریل حقائق پر کام کرتے ہیں اور اس پر ورک کرتے ہیں آپ نے ہمارا لوگو بھی پڑھا ہوگا تو وہ جو لوگو ہے ہمارا سلیگن ہے ہم اس پر کام کرتے ہیں اور آج کم نیوز کی وجہ سے ہیپی نوئر بنایا گیا تھا اس میں کافی لوگ مدعو کیے گئے تھے اور جو کم نیوز کا وجہ نے ہم سب کو بتائے کہ اور روشن راستہ کا وجہ نے وہ کرائم اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے ملک میں ہو رہی ہیں اور ہمارے ایریا میں ہو رہی ہیں ان کی روک تھام کے لیے اور ان کو جاگر کرنے کے لیے جو ہم لوگ کم نیوز نے اور روشن راستہ نے ذمہ اٹھایا ہوئے کافی قابل اعتماع میں ہم سب کے لیے اور علاقے والوں کے لیے اور علاقے والوں کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ کم نیوز کس طرح ہمارے علاقے مکینوں کے لیے کام کر رہی ہے اور میں کم نیوز کا بہت شکر گزاروں کہ جو آج انہوں نے جو ایونٹ کیا تو اس سے یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ نیا سال جو بھی ہے وہ ہم پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت اچھا گزرے یہ کم نیوز کی طرف سے ایک پیغام ہے اور آپ لوگ جو بھی ہیں وہ کم نیوز کو ماشاءاللہ سے جانتے ہی ہیں تو میں آپ لوگوں سے دعاوں کی اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ کم نیوز اور مزید ترقی کریں میں یہ کم نیوز کا بڑا شکر گزاروں جنہوں نے آج مجھے بلایا اور میں یہ دعا کروں کہ اللہ ان کو آگے تک ترقی دے جو آپ نے ایونٹ کیا دوہزار بیس کے آنے کی خوشی میں ہے تو یہاں پہ آپ نے کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا کون کون مہمان نے آ پہ آئے تھے سر پہلے تو میں کم نیوز کا ہمیشہ جو میں کہتا ہا رہا ہوں کہ ان کے توصل سے ماشاءاللہ کم نیوز بہت کام کر رہی ہے تو بہت سارے مہمانوں کا ہم نے دعوت دی دی یہاں پر تو جگہ چھوٹی پڑ رہی ہے تو بہت سارے لوگ آئے تھے موزیز خاردار کی شخصیات بھی تو اسپیشلی وہ ہمیں انہوں نے اپنے حکمتی وقت سے ہمیں دیا اور یہاں پر جو ہے تھوڑا سا گن گنایا بچوں کے لیے تو کم نیوز کے لیے بھی گن گنایا اور سر یہاں پر جو ہے پروگرام رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیا سال جو ہے الحمدللہ وہ گزر چکا اور دوہزار بیس شروع ہو چکا تو دوہزار بیس اب یہی کہنا چاہوں گا کہ دوہزار بیس میں الحمدللہ ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے نیا سال گزرا پتا نہیں کیسا گزرا ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہیں یہ ہمارے رب کو ہی پتا ہے ہماری چھوٹی چھوٹی گلتیاں خطائیں وہ معاف کر دے اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ ہمیں معاف کر دے اور نیا سال کو جو ہے نا ہم کو اچھے کام کر کے گزارنا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہیں کم نیوز کی کامیابی پر ہمارے چیف بیڑی رشید آزاز صاحب ان کی بڑی کاوشیں محنت ہیں الحمدللہ اور دوسری ٹیم کی بھی ہے تو ان کو بھی میں سالوٹ کرتا ہوں سلام پیش کرتا ہوں کہ بہت ہی یہ محنت کرتے ہیں ما شاء اللہ دن رات ایک کرتے ہیں لڑکوں کو بہت اچھا ٹائم بھی دیتے ہیں اور ہمارے ملک کے لیے میں دعا کروں گا ہمارے آرمی کے لیے ہمارے رینجرز پولیس فورز جو ہمارے ملک کے لیے بہت اچھا کام کر رہی ہیں ما شاء اللہ اس میں جو امن ان کی وجہ سے ان کی کاوشوں سے ہوا ہے تو الحمدللہ میں تمام مسلمان بھائی اور پاکستانیوں کو خصوصا کہوں گا کہ اچھے چھے کام کریں اور اس سال کو بہت اچھے طریقے سے انجوئے کریں کہ اللہ تعالیٰ سب جتنے بھی پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھا ثابت ہو اور یہ سب سے زیادہ اچھا ثابت ہو کیوں کہ میری دعا ہے کہ یہ ملک کامیاب میں جائے اور جو ہم دوزار انیس میں کافی مسائل کے شکار ہوئے لیکن ہم سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دوزار بیس میں جتنے بھی ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کرائم ریٹ میں کافی کرائم ریٹ کم ہو جائے اور جتنے دوزار انیس میں کافی ورداتی ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ دوزار بیس میں سرہ بلکل بھی نہ ہو اور جو نیا سال ہے وہ بلکل دعاوں کے ہماری دعاوں سے ہماری سب دوستوں کی دعاوں سے اچھا گزرے اور کم نیوز کی مدد سے اور روشن راستہ کی ویل فیر کی مدد سے جتنے بھی ہم لوگ جتنا چاہیں ہو سکے ہم دنیا کو بتائیں کہ کس طرح ہمارے علاقے میں امن قائم ہو رہا ہے اور ایسا ایسا ہم لوگ ترقی کی طرف جارہے ہیں شکریہ کتنی مشکلات کیونکہ کافی چیز ہوتی ہیں کسی اگر آپ بلڈر مافیا کے اوپر اگر آپ کچھ بولتے ہیں یا کسی اور چیز کے اوپر آپ لکھتے ہیں تو وہ دشمن ہی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ کو اب تک ایسی کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم تو ریل لکھتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں پبلک کی طرف سے آتی ہیں اس کو ہم بے جیجک ہو کے شائع کرتے ہیں پریشر میں نہیں آتے ہیں آپ ہماری اقبارات کا دیکھ لیں ریڈنگ کر لیں تو اس میں آپ دیکھیں نیوزیں ہوتی ہیں تو کولز وغیرہ بھی آتی ہیں تو بڑھ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے پبلک کی جو کمپلین ہوگی ہم اس کو فولو کریں گے تو پبلک کی رائے ہمارے لئے بڑی امپورٹریٹ ہیں ان کے مشکلات ہمارے لئے امپورٹریٹ ہیں ان پہ ہم کمپرومائز نہیں کرتے ہیں مجھے آج کم نیوز کے حوالے سے جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا اور میرا تعلق جو ہے وہ روشن راستہ سے ہے یہاں آج کا پروگرام سالیبیٹ کیا گیا جو کہ نیوئر کے حوالے سے ہے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ پروگرام سالیبیٹ کیا پروگرام رکھا اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ دعا وغیرہ بھی کروائی تاکہ یہ آنے والا سال جو ہے ہم سب پوری پاکستانی قوم کے لئے پاکستانی عوام کے لئے خوشیوں کا پیغام لائے تو اس لئے ہم نے سب کے لئے جو ہے وہ دعا بھی کرائی اور یہ پروگرام پولیس پروگرام سالیبیٹ کیا تو آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ سب دعا کرے کہ یہ سال جو ہمارے کشیوں کا پیغام لائے اچھا گزرے اور جو روشن راستہ کا ویجن ہے مقصد ہے اس میں اس کو اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرم میں کم نیوز کا بہت شکر گزاروں جو کہ ہمارا میڈیا پارٹنر بھی روشن راستہ کا جو کہ ہمیں ہر پروجیکٹ میں ہر ایونٹ میں ہم کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آج یہاں نیوئر کا کیک کٹا گیا جس جس کو ایونٹ میں ہم ایونٹ کو ہم نے بہت انجوئے کیا اور کافی سارے میمان بھی یہاں موجود تھے اس کے علاوہ اب روشن راستہ جو ہے جس پروجیکٹ میں یا جہاں بھی کئی کام کرتے ہیں وہاں کمیوز ہمارے ساتھ کھڑا ہوتے ہمیشہ اور اس کے علاوہ بھی جو کہ معاشرے کی برائی ہیں یا جو جرائیم ہیں جو بھی جس طرح کے مطلب حالات ہو جو حقائق ہو سچائی ہو اس کو بینہ جھجگ شائع کرتے ہو اس کے علاوہ ہمارے جو روشن راستہ کے اپنے ہمارے پروجیکٹ جو کہ ابھی یہ ریسنٹلی چل رہے ہیں تو اس کے فیوچر آف ویو دے ہمارا پروجیکٹ اور جو سردی کے حوالے سے ہیں جو کہ سردی سٹارٹ ہوئی ہوئی ہے اس حوالے سے یہ جو ہیں ہمارے سیف بھائی ہیں یہ فیوچر آف ویوٹ کے ہمارے ٹرینر ہیں اور یہ ہیں امین صاحب جو کہ سردی کے حوالے سے ہمارا پروجیکٹ چل رہے تو یہ ان کے پروجر لیں